پیارے غصر پاک رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم آپ بھی اللہ کے ولی آپ کے دادا جان بھی اللہ کے ولی آپ کے نانا جان بھی اللہ کے ولی آپ کی والدہ محترمہ بھی وقت کی ولیہ جب اتنے پاکیزہ استیوں ہوں تو ان سے پیدا ہونے والے کو کائنات عبدالقادر جی لانی کا کرتے ہیں تو غصر پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ آمد الجبار رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت طیبہ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوئے کہ آپ کے والد محترم جا رہے تھے اور آپ یاد رکھئے کہ حضرت غصر پاک علیہ رحمہ کے جو والد محترم ہیں وہ وقت کے ولی تھے ایک مرتبہ آپ کھڑے تھے بادشاہ کا کافلہ گزر رہا تھا بادشاہ کے وزیر اور وہ لوگ گزر رہے تھے ان کے پاس گھڑے تھے جن کے اندر شراب تھی آپ پاس گئے آپ نے سٹے ڈنڈا مارا جا کر بتایا گیا بادشاہ کو اس طرح فلاں بندہ ہے اس نے ہمارے گھڑے توڑ دیئے شراب گر گئی ہے بے گئی ہے بادشاہ نے بلالیا پیارے غصر پاک علیہ رحمہ کے والد محترم کو کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں محتصب ہوں میں قاضی ہوں مجھے مقرر کیا گیا ہے کہ لوگوں کا حساب لو اس نے کہا آپ کو کس نے مقرر کیا ہے کہا مجھے رب نے مقرر کیا ہے رب کا قرآن ہے فرمایا کہ فرمایا کہ نبی کے علاموں کی یہ شان ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں لہٰذا میں نے اس لیے یہ کیا ہے وہ کہنے لگا یوں ہی آپ نے یہ بات کی تو وہ کامپنے لگیا کہنے لگا کہ آپ بڑے اچھے محتصب ہیں پھر اس طرح کریں کہ آپ ہماری طرف سے اہدہ قضاء یہ قبول کر لیں فرمایا کہ جن کو رب نے اہدہ دیا ہونا وہ تم جیسے کے اہدے قبول نہیں گئے کیا رہے گا اسے پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے والد محترم رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان حضور جو تھی اس طرح پاکیزہ خاتون تھی کہ ان کے شب و روز عبادت میں گزرتے خود سوچیں جس ماں کی گود میں پلنے والے عبدالقادر جیلانی بچپن میں اٹھارہ پارے یاد کر لیں اس ماں کی عظمتوں کا کیا حال ہے اور انہوں نے قیامت تک کے لئے اپنے غلاموں کو بتایا پیارے گوہ سپاک الہرامہ کا فرمانے پاک ہے یہ بڑی توجہ ساری باتیں میں نے کر لی جو میں نے بات کرنی تھی کیونکہ بیان تو کب آ رہے دی ہاں جی بس وہ آگئے تو بیان فرمائیں گے آپ جانتے ہیں میں طبیعت بخار والی ہے چند باتیں میں نے رز کرنی تھی وہ کر دیئے فرمایا پیارے گوہ سپاک الہرامہ نے فرمایا جو میری محبت میں وقت گزارے ہو نہیں سکتا کہ مرے تو اس کو نبی کا کلمہ نصیب ہوگا کلمہ نصیب نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا فرمایا جو بھی میرا مرید ہوگا وہ مرنے سے پہلے میرا کلمہ ضرور میرے نبی کا کلمہ ضرور پڑے گا یہ ان کی محبت کا فیض ہے پیارے گوہ سپاک الہرامہ کے محبت کا یہ فیض ہے کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے آخری وقت بندے کا ایمان محفوظ رہ جاتے ہیں